ناظرین اگرامری خاتون میں ازبان نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور کہنے لگیں رمضان کا مہینہ ہمیں برداشت اور رواداری کا درس دیتا ہے اس مہینے میں ہم بھوک اور پیاس کے ذریعے اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں سہری اور افطار کی برکات سے بیرہ مند ہوتے ہیں اور مہینے کے تیس دن اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر بالغ مسلمان پر روزہ فرض کیا ہے لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پورے روزے رکھیں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے ایک ناتے رسول مقبول سے لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک بریک تک ہمارے ساتھ رہیے گا کس لمحے وہ کیمرے کی طرف دیکھتی رہی سائیڈ پر ایک بڑا سا ٹی وی رکھا تھا جس پر لائف ٹرانسمیشن نظر آ رہی تھی دو تین سیکنڈ کے بعد وہاں اشتہارات چلنا شروع ہو گئے جس کا مطلب یہ تھا کہ اب خاتون لائف نہیں جا رہی انہوں نے اتمنان سے دوپٹا اتارا اور سائیڈ پر پڑی ہوئی ڈبی اٹھا کر ایک سرکت سلگایا اور ہونٹوں سے لگا کر کش لینے لگی میری آنکھیں پھیل گئیں ان کے سامنے دو عدد مولوی صاحبان بھی موجود تھے لیکن کسی نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا یہ واقعہ آج سے اٹھارہ سال پہلے کا ہے جب میں نے پہلی دفعہ ٹی وی سٹیشن کے اندر جا کر رمضان کی لائف ٹرانسمیشن دیکھی تھی اس کے بعد مجھے سینکڑوں بار ایسے مظاہرے دیکھنے کو ملے اور میری سمجھ میں آتا رہا کہ میڈیا خود کیا کرتا ہے اور دکھاتا کیا ہے میں نے بھی یہ دیکھا کہ رمضان آنے سے ایک ہفتہ پہلے سہری کی ٹرانسمیشن ریکارڈ ہو رہی ہیں باریش لوگ اللہ کی باتیں بھی کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آج کی رات بہت بابرکت ہے کہ آج پہلا روزہ ہے رات بارہ بجے افتاری ہو رہی ہے اور انتہائی عقیدت سے سٹوڈیو میں بیٹھ کر کھجور سے روزہ کھولتے ہوئے رکت آمیز دعائیں کرائی جا رہی ہیں اب تو یہ سب دیکھنے کی عادت سی ہو گئی ہے نیوز چینل ہوں یا انٹرٹینمنٹ سب پر ڈراما چلتا ہے خبروں سے کرائم شو تک ہر جملہ ہر انداز اپنے اندر ایکٹنگ لیے ہوئے ہیں جن خواتین میزبان کو آپ مارننگ شوز میں روتے ہوئے دیکھتے ہیں جن کی زبانیں اسلام کا ذکر کرتے کرتے نہیں تھکتیں کبھی ان کو آف کیمرہ دیکھئے آپ کے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے پہلے صرف ڈرامے میں کام کرنے کے لیے ایکٹرز درکار ہوتے تھے اب مذہبی شوز سے لے کر سیاسی ٹاک شوز تک ایکٹرز بھرے ہوئے ہیں سیدھی بات ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ سیدھی بات سے ریٹنگ نہیں آتی یہ جو آپ کو اکثر ٹاک شوز کے میزبان دانشمندی سے پھرپور جملے فر فر بولتے نظر آتے ہیں اس کے پیچھے بھی پورا سسٹم کام کرتا ہے یہ ریسرچ کوئی اور کرتا ہے لکھتا کوئی اور ہے میزبان کے سامنے یہ سارا سکرپ لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے لیکن کیمرے کا انگل ایسے رکھا جاتا ہے کہ دیکھنے والوں کو لگتا ہے جیسے میزبان ان کی طرف دیکھ رہا ہے اور جو کچھ بھی بول رہا ہے فل بھدی بول رہا ہے سیاستدانوں سے تیکھے سوالات عموماً میزبان کے ذہن کی تخلیق نہیں ہوتے بلکہ اس عمل کے پیچھے کوئی ذہین کانٹنٹ رائٹر موجود ہوتا ہے جو ایک ایک چیز کو نفاصت سے ترتیب دے کر میزبان کے آگے رکھ دیتا ہے اس کے بعد میزبان کی ایکٹنگ شروع ہوتی ہے اور ٹاک شو کو چار چاند لگ جاتے ہیں یہ سلسلہ صرف نیوز چینل تاکی محدود نہیں ہے اکثر مذہبی چینلز میں بھی یہی ڈرامے بازی ہوتی ہیں جو سیاستدان آپ کو ٹاک شوز میں ایک دوسرے کے چیتھڑے اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ ٹاک شو کے اختتام پر میزبان کے ہمراہ بیٹھ کر کہہ کہہ لگاتے ہوئے چائے پیتے ہیں کئی تو ایسے بھی ہیں کہ ٹاک شو کی ریگارڈنگ کے دوران اگر ان کے موں سے کوئی غلط بات نکل جائے تو میزبان کو فون کر کے بتا دیتے ہیں کہ فلان چیز کاٹ دی جائے میزبان جس رکھ سے ہماری سکرینز پر جلوہ فروز ہوتے ہیں وہ اینگل بھی سوچ سمجھ کر بنایا جاتا ہے پروگرام اگر ریکارڈڈ ہو تو میزبان ہر دو منٹ کے بعد میک اپ آرٹسٹ کو بلا کر اپنی پفنگ کرواتے ہیں تاکہ سکرین پر ان کا مکڑا زیادہ سے زیادہ حسین نظر آئے مزائیہ پروگراموں کی ریکارڈنگ بھی مزائیہ ہوتی ہے آپ کو اگر ایسے کسی پروگرام میں شرکت کا موقع ملے تو دیکھئے گا کہ آپ کتنی دیر وہاں کرسیوں پر بیٹھے وہاں کیا پیش کیا گیا اور جب پروگرام آنے ہوا تو کیا کچھ شامل ہو چکا تھا عموماً مزائیہ پروگراموں میں ہمیں سامنے بیٹھے حاضرین بات بات پر کہکے لگاتے اور تالیاں بجاتے دکھائی دیتے ہیں جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا اس کا فارمولہ بھی بڑا دلچسپ ہے حاضرین کو بچھا کر پہلے ان سے کہا جاتا ہے کہ ذرا زور سے تالیا بجائیں پھر ان سے چھ سات زوردار کہکوں کی فرمائش کی جاتی ہے پھر کہا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر پوری سنجیدگی سے مزبان کی طرف دیکھتے ہوئے ایسے سر ہلائیں گویا آپ بہت اہم بات سن رہے ہیں اس دوران کیمرے خوبصورت چہروں کے کلوز اپ بناتے رہتے ہیں وہ پروگرام جو دس بارہ گھنٹوں میں ریکارڈ ہوتا ہے اس کے حاضرین کو ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد ہی فارق کر دیا جاتا ہے اصل مرحلہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے ایکٹرز مختلف جملے بولتے ہیں مختلف سیگمنٹس ریکارڈ کیا جاتے ہیں اور ایڈیٹنگ میں انہیں اس طرح سے جوڑا جاتا ہے کہ ہر جملے کے بعد حاضرین ہنس ہنس کر بے حال ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور میزبان کی سنجیدہ بات پر سر دھنتے دکھائی دیتے ہیں چونکہ حاضرین کو بھلانا انہیں مینج کرنا ایک مشکل کام ہے لہٰذا کئی دفعہ پرانے حاضرین دکھا کر بھی نیا پروگرام تیار کر لیا جاتا ہے اور حاضرین گھر بیٹھے خود کو ٹی وی پر دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کب اس پروگرام میں گئے تھے میزبان کے موں سے معلومات کے جو پھول جھڑ رہے ہوتے ہیں انہیں سن کر اکثر سادہ لو ناظرین متاثر ہو جاتے ہیں کہ بڑا دانشور بندہ ہے حالانکہ اس کے پیچھے بھی پورا ڈراما ہوتا ہے گوگل سے معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں ریسرچر انہیں ترطیب دیتے ہیں اور مختلف ٹکڑوں کی شکل میں بار بار ریکارڈنگ کر کے انہیں یوں جوڑا جاتا ہے کہ لگتا ہے میزبان ایک ہی سانس میں معلومات کا خزانہ دے رہا ہے ان پروگرانز میں اکثر لائف کارلز کے نام پر جیلی کارلز ڈالی جاتی ہیں تاکہ اپنی مرضی کا سوال آئے اور اس کا بہترین جملہ کسا جا سکے نیوز کاسٹر بھی ڈرامائی تکنیک سے پوری طرح واقف ہوتے ہیں یہ جب کسی وقوعے پر کسی سینئر افسر سے سوال و جواب کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر خود انہیں بھی پتا نہیں ہوتا کہ یہ کیا بول رہے ہیں ان کے کانوں میں لگے چھوٹے چھوٹے سپیکرز کی تاریں کسی اور کمرے میں بیچے ہوئے کسی جہاں دیدہ صحافی کے مائک سے منسلک ہوتی ہیں وہیں سے ان کے کان میں سوالات ڈالے جاتے ہیں اور یہ آگے بول دیتے ہیں یہ ڈرامے روز ہوتے ہیں اور اتنی امدگی سے ہوتے ہیں کہ بے اختیار ان پر اعتبار کرنے کو جی جاتا ہے سچ اس سے بہت دور ہے میڈیا پر سچ چل ہی نہیں سکتے کیونکہ سچ کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہوتی میڈیا ہمیں وہی دکھا رہا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں بلکہ اس ویڈیو نے آپ کو حیران و پریشان کر کے بھی رکھ دیا ہوگا پیارے دوستو اس ویڈیو میں بتائے گی باتیں بلکل سچ ہیں اور اسی طرح یہ پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں لہٰذا اس کے بعد جب بھی آپ کوئی ٹاک شو یا کوئی مذہبی پروگرام یا کوئی مزایا شو دیکھ رہے ہوں تو اس کے پیچھے کی حقیقت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس شو کو ضرور دیکھئے گا آپ کو واضح فرق محسوس ہو جائے گا ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے نیز چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے محسوس ہو سکیں جلدی آزر ہوتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ٹھیر سر خیال رکھئے گا اللہ نگے بان